اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو فرینڈ ہیلو ای ایف ایم ایس فیملی امید ہے کہ آپ بالکل چیک ٹاکوں کے خیر وافید کے ساتھ ہوں کے ایک بار پھر آپ کو انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فرکاسٹ کرنے والے کہ گولڈ آج کی نویت کے لیے سے کیسا رہے گا میرے وہ دوست میرے واضح جو آن لین فوریکس ریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہسکپ میٹ کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آج کے کنسیپٹ و لیول آپ کو سمجھ آ سکے آج ہم ڈسکس کرنے والے پریویس جو نیوز ہے اس کا کیا افیکٹ رہا اور آج ایسا کون سا ایمپورٹن فنڈامنٹل ہے جو کہ مارکٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے کون سا ہوگا آج کا ٹرننگ پوائنٹ ڈی ایکس وائی کی آج کی سیچویشن دیکھیں گے کہ وہ کتنا پول بیک ہوا وہ ریٹ ریس ہے یا دوبارہ کریش ہوا یا پھر وہ کیوں بریک اوٹ نہیں کر پایا اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکسن کریں گے ایچ فور اور ڈی ون کے اوپر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ایسا کون سا ایمپورٹن ٹرننگ پوائنٹ ہے گولڈ کا آج کے دن جو مارکٹ کو جو آنا پول بیک کرے گا اگر مارکٹ اوپر ہے اور اگر مارکٹ نیچے ہے تو اس کو ریجیکٹ کرے گا وہ ٹرننگ پوائنٹ نوٹ کریں گے اس کے علاوہ دیکھیں گے آج ڈیفرنٹ پیئرز کے ٹرننگ پوائنٹ جیسے کہ سلور گولڈ سلور کا ٹرنگ پوائنٹ دیکھیں گے بی ٹی سی کا دیکھیں گے یورو یو ایس ڈی جی بی بی یو ایس ڈی اور یو ایس آئل کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ڈے ون کی سٹوری گولڈ کیوں دوبارہ سے پول بیک ہوا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور فائنلی آپ کے ایچ فور کے لیول بتاؤں گا جہاں سے ملنے والی آپ کو بہترین بائے یا پھر انتخاب کرو گے بہترین سل کا جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹر ایٹ ملتے ہیں اس پریک کے بعد ملتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور ورڈس اپ کا جو کمیونٹی ہے اس کو جوائن کریں جہاں سے ہماری ٹیم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور آپ کو بتائے گی اگر آپ کے آپ پریمیم میمبر کیسے بن سکتے ہیں پریمیم ڈریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں پریمیم میمبر بننے کے لیے بلکل کوئی سبسکرپشن نہیں ہے لائف ٹائم فری اور لائف جتنے بھی لوگ ہمارے پریمیم میں ہیں جو سنڈے کی کلا پاس لیتے ہیں الحمدللہ وہ آٹو ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ بھی اس کمیونٹی کا حصہ بنیں اس کے علاوہ ایکزم گلوبلز کے اوپر جانا آپ اکاؤنٹس کریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اکاؤنٹس پر اوپر ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ہے جو میں ہے تو آپ فوراں کونٹیکٹ کریں ایک تو آپ کو ہیڈ سٹرائٹیجی سے پروپر زوم کر کے نکالا جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنا اکاؤنٹ جسٹ ہماری ساتھ لنک کر لیں اس کے علاوہ ایکسنیس کے اوپ اوپر ہے اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اچھا جی سب سے پہلے آج کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں جیسے لاسٹ پریویز میں نے بولا ہے کہ کل سی پی آئی تھی اور جتنا بھی ڈیٹا تھا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایز ایکسپیکٹرڈ کے ڈیٹا جو بھی ہوگا اس کو یہ پازیٹیو لانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ڈی ایکس بائی کو یہ جتنا بھی سپورٹ کریں اس وقت یو ایس کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ مارکیٹ جتنا بھی پازیٹیو کریں دوبارہ سے گولڈ کو یہ نیچے زیادہ دوبا نہیں سکتے چیک ہے اور اسی لیے میں آپ کو ڈی ون کی سٹوری میں بتایا تھا کہ آپ اس کو مکمل بیرش نہ سمجھئے گا جب تک یہ دوزار سولہ سے نیچے نہ جائے تو چلو اس پر تفسرہ کریں گے پانچ بج کے تیس منٹ پہ سی پی آئی کا ڈیٹا آیا تھا اور آل ڈیٹا پازیٹیو انہیں کے باوجود اس کے علاوہ نیچرل سٹوریج گیس بھی پازیٹیو فیڈل فد جو بجٹس ریٹس ہیں وہ ب پازیٹیو اس کے باوجود گولڈ کو اترہ زیادہ یہ ڈیپ نہ کر پائے جو ڈی ایکس و یہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن پہ آیا آج ہم دیکھیں گے آج کا امپورٹنٹ فرڈیمنٹلز چونکہ آج ہے فرائیڈے یہ یاد رکھنا ہو فرائیڈے والے دن پانچ بج کے تیس منٹ پہ دو ہائی امپیکٹ نیوز ہیں اور پی پی آئی ہے اور پی پی آئی کا ڈیٹا آنا ہے اور اس کے علاہ کو پی پی منتلی کا ڈیٹا لاسٹ بھی جو نیگٹیو تھا اس پی پی آئی کا ڈیٹا نیگٹیو ہے اور پی پی آئی کا ڈیٹا یا لائن ان کریں یا اس کو پوزیٹیو لانے کی کوشش کریں تو گولڈ کیا کرے گا آج کے دن ہم اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے ٹیکنیکلی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ڈی ایکس وائی کے اوپر تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈی ایکس وائی ایک ییلو باکس کے اندر ایک جو کنسلیڈیٹ ہو رہا ہے اور یہ میں نے کل کی لائن لگائ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ کیا کرے گی ایک دفعہ اوپر جانے کے بعد دوبارہ اس رینج میں جانے کی کوشش کریں گے اگر اس رینج میں جاتی ہے تو پاسیبل یہ کہ اس رینج کو بریک کریں اگر آج دونوں نے اس پوزیٹیو آتی ہے تو پاسیبل ہے کہ آج اس ایرو کو فالو کریں اور اس کو بریک اوٹ کریں اگر اس کو بریک اوٹ کرتی ہے یہ کونسا لائم پوائنٹ ہے وان ڈیلو ٹو پوائنٹ ایٹ تو مارکٹ کیا ہوسکتی ہے مور بولش ہو سکتی ہے اور گولڈ کو یہ واپس گرا سک ہیں 2015 اور 2016 کی رینج میں لیکن اگر یہ یہاں سے جس طریقے سے سٹرانگری ریجیکٹ ہوا اگر یہ ڈیٹا آج پوزیٹیو نیگٹیو آیا تو یہ پاسیبلی ہے کہ ڈاؤن سائٹ پہ یہ بریک اوٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اگر ڈاؤن سائٹ پہ بریک اوٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی گولڈ دوہزار ساٹھ اور سکتر تک بھی جا سکتا ہے اگر ہم ڈیو ڈے ون کی بات کریں تو ای ایم اے ففٹی اس وقت مارکٹ کے اوپر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پاس سلیک پریشرز زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اتنے بڑا سپائک آپ پچھلی کینڈل کو دیکھیں تو اوپر سے اس ایریا سے ریجیکٹ ہوگی میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا یہ ایریا بہت زیادہ سٹرانگ ہے اس کے اوپر ڈے ون کا کلوز ہونا ضروری ہے اگر یہ ٹرینڈ بدلنا چاہے تو ٹھیک ہے ابھی بھی یہ لائن میں نے کل کھیجتے کہ اس لائن کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ واپس موڑ گیا لیکن اب دیکھو اگر یہ اس لائن کو ٹچ کر جاتا ڈی ایکسو ایکسو دو کو تو گولڈ کو دوبارہ یہ اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں پچاس آٹھ تھا ٹھیک ہے چلے جی آج کا ٹرنگ پوائنٹ نوٹ کر لیں آج کا ٹرنگ پوائنٹ ہے ٹو زیرو تھری فائیو یعنی دو ہزار پینتیس اشاریہ زیرو پس دو دو ہزار پینتیس اس مائنڈ میں رکھیں آج کا ٹرنگ پوائنٹ ہے اس کو مارک کر لیں اگر مارکیٹ اس سے نیچے چکے ہے تو اس کا سیل آپ دو ہزار سینتیس اٹھتیس راکے اس کو سیل کر سکتے ہو مارکیٹ کیا کرے گی نیچے آنے کوشش کریں سب سے پہلے اس ایریا یعنی دو دو ہزار بائیس کے ایریا سے آپ پائے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیسے کہ میں نے کل آپ کو کیا بتایا تھا کہ مارکیٹ اگر اس سے نیچے جائے گی تو کہاں تک جا سکتی ہے اینڈ پوائنٹ دیکھیں دو ہزار سولہ دیکھیں ایکزیکٹی مارکیٹ تھوڑا ہزار ڈپ نیچے دیکھیں واپس آئیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ اس سے اوپر چلی جاتی اس اتنے بڑے زون کو توڑنے کے بعد یہ جو زون ہے یہ یہ ریزسٹنس ہے گولڈ کا لیکن چونکہ مارکیٹ ٹرننگ پوائنٹ سے اوپر ہے تو لہٰذا ہم اگر بائے دیکھیں گے تو کیا مارکیٹ کہاں تک پہلا بائے دے گی آپ کو دوزار چیلیس تک اگر یہاں سے سٹرونگلی ریجیکٹ کرنے کے بعد بریک کرتی ہے تو نیکس جو ہوگا وہ دوزار چھتالیس کا ایریا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے آج کا ایک لیمٹس میں نے بتا دے دوزار سنتالیس یعنی ٹوزیرو فور سکس اور سیون کا ایریا اور ڈاؤن سائل پہ ٹوزیرو فار ٹو فائل کا ایریا ٹھیک ہے چا ایک منٹ دیں مجھے اوکی آج کی جو امپورٹنٹ فنڈامنٹلز ہیں اس کے اوپر بات ہو چکی ہے آج آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ پیئرز جیسے سیلور کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہئے تو سیلور کا آج کا ٹرنگ پانٹ جو ہے وہ ہے ٹو ٹو پائنٹ ایٹ اس سے اوپر مارکٹ ہے تو آپ ڈیفنیٹلی اس کو کیا دیکھو گے بائے دیکھو گے اور اگر اگر اور کہاں تک بائے دیکھنی ہے آپ لوگوں نے ٹونٹی ٹری پائنٹ ون تک ٹھیک ہے اور اگر اس سے نیچے آتی ہے تو دن آپ نے سیل کرنا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے سیل نہیں کرنا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جناب یو ایس آئل کی تو کل یو ایس آئل کا کیا زبردست بائے تھی میں نے آپ کو سیونٹی ون کل اس کا سٹرنگ پائنٹ دیا تھا کہ اس کے اوپر رہے گا تو آپ نے صرف بائے دیکھنی ہے آج سیونٹی تری پائنٹ تری ہے اس سے اوپر مارکٹ بائے میں ہے اس سے نیچے جب تک نہیں جائے گی آپ تک سیل نہیں کروگے تو مارکٹ پاسیویرٹی ہے کہ آج اس کو ٹچ کرنے کے بعد بریک کریں اور اگر بریک کرتے تو آپ نے اس کا سیل جو آنا سیونٹی ٹو پائنٹ فور تک کرنا ہے یا پھر سیونٹی ون پائنٹ فائیو تک اور اگر نہیں بریک کرتی تو آپ نے آہ اس کے ویڈی شورٹ ایس آئل لگا کے اس کو بائے کرنا ہے اور کہوں تک سیونٹی فور تک مارکٹ جا سکتی ہے اوپر کی طرف اس کے علاوہ اگر ہم جی بی بی یو ایس ڈی کی بات کرتے تو اس کا ریزسٹنس ایریا بہت قریب ہے جو کہ کافی سٹرونگ ہے تو اس وقت اس کا ٹنی پوائنٹ ٹو سیون سیون ہے مارکٹ ہے اس سے اوپر تو جب تک اس سے نیچے نہیں جائے گی آپ سیل نہیں کرو گے بائے کی طرف ہی دیکھو گے یورو یو ایس ڈی کے حوالے سے بات کرتے تو یورو یو ایس ڈی کا جو ٹنی پوائنٹ ہے ون پائنٹ نائے زیرو نائن ایٹ ہے اور مارکٹ اگر اس سے نیچے ہے تو سیل کریں گے اور کہاں تک سیل کریں گے ون پائنٹ نائن فائر پہلا ٹی پی اور دوسرا ٹی پی ون پائنٹ زیرو نائن ٹو ٹھیک ہے اور اگر اس سے اوپر رہتی ہے تو آپ نے پہلا ٹی پی جو بائے کا کرنا ہے ون پائنٹ ون زیرو زیر ون ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فوراں کلوز اس کے کرنا ہے کہ یہ سٹرونگ ریزسٹنس ایریا ہے یورو یو ایس ڈی کا بیٹ کوئن کے حوالے سے الحمدللہ الحمدللہ کل میں نے لائیو آپ کو سگنل بھی دیا تھا کہ بیٹی سی اٹھ تالیس ہزار انچاس ہزار کے دیمین میں ٹچ کر کے آ سکتا ہے اور کتنی چوہی پوزیٹیف سی پی آئی تو اس نے وہاں سے ریجیکشن دیا ہے اور اس سے ابھی تک یہ سٹل گری ہی رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا ٹانی پائنٹ فورٹی سکس تاؤزن فور انڈرڈ ہے اس سے نیچے اگر یہ ڈی ون کی اچھ ور کلوز ہو جاتی ہے جس کے ابھی انچاس بینٹ باقی ہیں تو یہ مزید نیچے مارکٹ کو کھینچ سکتے لیکن تو آپ نے بائے کہاں سے کرنی ہے فورٹی فائف تھوزن فائیو انڈرڈ سے اور مور بائے اچھی کرنی ہے تو فورٹی فور تھوزن ایٹھ انڈرڈ سے اور اس کے علاوہ اگر اور بہت زیادہ بیٹر چاہتے ہیں تو فورٹی تھوزن سکس انڈرڈ سے بھی آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اگر مارکٹ یہاں تک چاہتی ہے تو پوسیبرٹی ہے کہ اس کو بھی بریک کرے انچاس ہزار کو بھی بریک کرے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں جناب ڈی ون کی سٹوری کے اوپر تو سب سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا کچھ سمجھاتا ہوں یہ ڈی ون کی سٹوری میں میں نے ایک ٹرینڈ لائن آپ کے ساتھ راہ کی ہے یہ ٹرینڈ لائن جانا بہت ہی ضروری تھی اب اگر مارکٹ اس سے نیچے جا کے کلوز کرنے کے بعد پھر ایچ فور ری ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک بیرش انگلفنگ بناتی ہے تو مارکٹ جو ہے نا وہ جا سکتی ہے انیس سو نوے اور انیس سو اٹھٹر کی طرف ٹھیک ہے لیکن چونکہ مارکٹ بڑا سٹرونگلی مارکٹ نے ریجیکٹ کیا ہے ڈاؤن سائٹ سے تو یہاں سے یہ انڈکیشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب تک اس باکس کے اندر ہے مارکٹ نچائے گی یعنی کہ اس نیچے نیچے سے آپ بائے کر سکتے اس کا یہی ہے جب تک اس کو پراپر بریک نہ کرے تو مارکٹ ابھی تک بریک نہ کر پائی مارکٹ کل اتنا بڑا سپائک دینے کے بعد ڈو ہزار پوائنٹالیس سو تالیسے واپس ریٹرن ہو گئی اور یہاں پہ انڈ پہ اگر دیکھیں آپ تو مارکٹ نے کیا کیا آہ دو ہزار پندرہ کو ٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دو ہزار پندرہ تیرہ چودہ کو ٹچ کرنے بعد دوبارہ سے پول بیک ہو کے مارڈی نے دو ہزار تیس چوبیس کے اوپر جاکے بلکہ اٹھائیس کے اوپر کلوزنگ دی اور نیکسٹ کینڈل دیکھیں جس کے بھی اٹھارہ گھنٹے باقی ہیں مارکٹ نے کافی پول بیک دے رہی اوپر کی طرف اور پاسیبیریٹی ہے آنکہ آج مارکٹ دو ہزار پوائنٹالیس سیتالیس کو بریک کریں اگر بریک کرتے ہیں تو پھر آپ ایک سونگ بھائی کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو کہ مارکٹ میں بھی پاسیبیل ٹونٹی ون ہنڈرڈ کی طرف چلی جائے ٹھیک ہے تو یہ تھی ڈے ون کی سٹوری اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایچ فور کی تو ایچ فور کے اوپر بھی میں آپ کو پہلے بتاؤں یہ میں ایک ٹرینڈ لرنڈ رہا کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ اگر مارکٹ اس سے نیچے ایچ فور بائنگ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا دوہزار سولہ سے ہے اور دوہزار ساتھ سے ہے تو دوہزار سولہ اور ساتھ کا پروپر سیگنل بھی تھا جن لوگوں نے یہاں سے بائے کی اور بہترین پروفٹ پہ ہوں گے اور اب کیا ہو سکتا ہے کہ اس ٹرینڈ لائن کو ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ ایک بار پھر یہاں سے نیچے بریک کریں ٹھیک ہے اگر اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پیچھے آتی ہے اور آہ ایک کلوز ہو جاتی ہے کینڈل بیریش میں دن آپ سیل کی طرف جائے گا ٹھیک ہے آدروائز مارکٹ اگر اس کو توڑ کے اوپر جاتی ہے تو اس کا جو پہلا ریزیسٹنس ہے ہم اس کے پر بات کریں گے کہ کون سا ہوگا پہلا ریزیسٹنس تو یہ آپ کو میں تھوڑا سی لیول سٹ کر کے دے دیتا ہوں اچھا تو اب دیکھیں اگر مارکٹ اوپر جاتی ہے تو مارکٹ کو جو پہلا ریزیسٹنس سامنا کرنا پڑے گا وہ دوہزار پچاس کا ایریا ہے اس کے علاوہ اگر مارکٹ اس سے اوپر جا کے کلوز ہوتی ہے تو دوہزار چونسٹھ اور اگر اس سے اوپر کلوز ہوتی ہے تو دوہزار میں بہتر اور اٹھتر کا ایریا ہے اور اگر مارکٹ ریجیکٹ کرتی ہے اس ٹرینڈ لائن کو یہ جو میں نے ٹرینڈ لائن ڈراغ کی ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ بیرش میں کلوز ہوتی ہے تو پہلی ریزیسٹنس دوبارہ سے وہی دوہزار سولہ ہے پھر دوہزار ساتھ ہے ٹھیک ہے اور فائنلی جو ہے وہ انیس سن نوے اور انیس سو چرانوے کا ایریا اس لیے چینج نہیں ہوئے کہ مارکٹ دوبارہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے جہاں سے کل میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس وجہ سے لیولز اتنے خاص کوئی چینج نہیں ہوئے صرف آپ ریزیسٹنس کو اوپر ہم نے چینج کیا اچھا امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ سی پی آئی میں آپ لوگوں نے اس طرح کی ٹریڈ کی کمنٹ سیکشن میں آپ رائے کا اظہار کریں اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں کر سکتا تاکہ میں اس کا اس کا سلوشن دوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے رکھئے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ